میں کہیں کھانا کھا رہا ہوں میرا کھانا کھاتے ہوئے ڈال دی کہ ڈوموں کے دھونوں اڑا دی میری ڈانگ دی ان کو اللہ سلامت رکھے صحیح بتا رہے ہیں یہ کھانا تک نہیں کھانے دیں گی مجھے یہ کھانا تک نہیں کھانے دیں گی حضر ہے میں کہیں ریلوے اسٹریشن پر کھڑے ہوئے بات کر رہا ہوں تو میرا ہی ڈال دی ہے کہ آئی فون نہیں رکھا یارہا آپ تجھے میں اس کو اپنی لاعلمی کرنے ہم کہتے ہیں یار ہم نے یہ گناہ کیا لیکن منکوہ نہیں اس کاؤں کا منکوہ اللہ تو نہیں دیکھ رہا کوئی ہم نے یار یہ کام کر لیا وہ بے وقوف منکوہ اللہ نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور ان فرشتہ نے نوٹ بھی کر دیا ایسے نہیں کہ اللہ ہی دیکھ رہا ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے لیکن وہ نوٹ بھی ہو گیا اور جو چیز نوٹ ہو گئی لکھ گئی وہ اپنی جگہ کھایا ہے آپ زمین میں لیتے ہیں بیشتے ہیں ریجسٹری ہوتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ نوٹ ہو گئی تو اب اس نام کو نہیں کٹ سکتے نوٹ ہو گئی آپ کے نام ہو گئی آپ نے گناہ کیا اچھائی کی برائی کی وہ نوٹ ہو گیا اور جب وہ نوٹ ہو گیا تو اب وہ نوٹ ریجسٹر بن گیا اور بننے کے بعد میں وہ ریجسٹر تیار ہو گیا اور ایسا نہیں ہے کہ وہ ریجسٹر صرف میرا ہی تیار ہو رہا ہے آپ کا ہو رہا ہے ہر ایک کسی کا ریجسٹر تیار ہو رہا ہے آپ وہ کام اکیلے میں کرو تب ریجسٹر میں لکھا گیا ہے آپ رات میں کرو تب لکھا گیا ہے آپ دن میں کرو تب لکھا گیا ہے آپ آپ تنہا ہو ہو تب لکھا گیا سہرہ اور جنگل میں ہو تب لکھا گیا کمرے میں ہو تب لکھا گیا کمرے کے باہر ہو تب لکھا گیا مجھے بتاؤ کہ وہ کوئی ایسی جگہ مجھے بتا دو کہ جہاں تمہارا عمل لکھا نہ جاتا ہو تو پھر یہ بات تو چھوڑی دو کہ دنیا نہیں دیکھ رہی ہے یار ہم نے یہ گناہ کر لیا کوئی ٹینشن نہیں ہے دنیا تھوڑی نہیں دیکھ رہی ہے ہاں دنیا نہیں دیکھ رہی ہے تو دنیا کو بنانے والا پروردگار دیکھ اور سن کو نوٹ بھی ہو رہا ایسا نہیں یہ اب رئی بات دنیا کی دنیا بھی دیکھے گی دنیا بھی سنے گی میدانِ محشر ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا ایسے میں سارے لوگ جمع ہوں گے خیالی منقوع والے نہیں ہوں گے پورا زلہ مراد آباد ہوگا پورا رامپور بریلی ہوگا پورا انڈیا ہوگا پوری دنیا ہوگی اور اولی رو آخرین جو پہلے چلے گئے وہ بھی ہوں گے جو بعد میں آئیں گے وہ بھی ہوں گے سب کے سامنے تیرا رجیشٹر جب پڑھ کے سنایا جائے گا تو وہاں کتنی شرم لگے گے آج ہم چار لوگوں کے سامنے ہمارا گناہ کھول دیا جائے کتنی شرم لگتی ہے چار لوگوں کے سامنے خیالی منقوع والوں کے سامنے کھول دیا جائے کتنی شرم لگتی ہے ہمارا یہ گناہ ان کے سامنے نہ آتا بڑا اچھا ہوتا مگر جلسے میں آنے والوں آج چند لوگوں کے سامنے شرم آتی ہے کل بیدانِ بیشن میں تو سب ہوں گے اللہ کی حضور پیش ہونا ہے اللہ کی حضور پیش ہونا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے اور پھر ہمارا وہ ریجسٹر پڑھ کے سنایا جائے گا لوگوں بتاؤ اس سے بڑی شرم کیا ہوگی ہے اس سے بڑی شرم کیا ہوگی بہت سے لوگ ڈرتے نہیں گناہ کرتے ہوئے کیوں نہیں ڈرتے اس لیے کہ انہیں علم نہیں کیا نہیں ہے انہیں علم نہیں ہے قرآن نے کہا علم والے ہی جاننے والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں تو علماء سے صرف نولوی نہیں بلکہ جاننے والے جو جانتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے جانوگے ڈروں گے نہیں جانوگے جاننا ہوں گے گیارہ ہزار کا بجلی کا تار جا رہا ہے کتنا گیارہ ہزار کا ایک سال کے بچوں کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہے پکڑ لے گا کیا کر لے گا میری بات غلط ہے کیسے پکڑ لے گا کیوں اسے پتہ نہیں یہ کیا ہے ٹھیک ہے آپ سمجھدان ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک لاکھ روپیہ دوں گا اس میں گیارہ ہزار کی لینچ چل رہی ادھر پکڑ لوں پکڑو بے میں تو ایک لاکھ روپیہ دینے دیار ہوں لیکن پھر بھی آپ نہیں پکڑ لیں دیار آپ کہیں گے مولانا میں جانتا ہوں میں نے کہا بچے نے تو پکڑ لیا تھا آپ کہوں گے نہیں جانتا میں جانتا ہوں نہیں پکڑوں گا پتا چلا جاننا ضروری ہے اگر آپ نہیں جانیں گے جانا تو نہیں پکڑا اس لیے بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ ان کی حقیقت ان کے گناہ کے بارے میں آپ جانتے ہی نہیں کیا ہے ان کے گناہ کے بارے میں آپ جانتے ہی نہیں اگر آپ جانتے تو شاید نہ کرتے جانتے تو شاید جیسے ابھی حضرت نے مجھ سے پہلے تقریر دی تو فرما رہے تھے سود کھانا ایسا ہے جب جانو گے تو نہیں کرو اور نہیں جانو گے تو شاید کر بیٹھے آپ کو یہ کبھی حرام ہے حرام ہے لیکن کس درجہ حرام ہے کس درجہ اس کی جو ہے گناہ ہے کہاں ہم جا رہے ہیں شاید نہ کرو او جلسے میں آنے والوں اس لیے دین سیکھنا ضروری دیکھو دو وہ چلے گئے دو وہ چلے گئے اب یہ ہی ہوگا چونکہ لیٹ ہو جاتی ہے نا تقریر تو پھر کبھی چار اٹھیں گے کبھی دو اٹھیں گے دس اٹھیں گے نہیں مات آنے دو میں نے نہیں کسی کو بلانا ہے میں نے تھوڑی دیر تقریر کرنا ہے آپ کی مرضی ہے اٹھو بھو یا بھائی سنو لیکن یہ بڑی کام کیوں میں باتیں بتانا اصل میں دیکھئے تقریر ہر طرح کی تقریر ہمیں کرنا آتی الحمدلی لیکن لوگوں کو تقریر پتا ہے کونسی ہے چلے پتا ہے جس میں چوکے چھکے لگے جن تقریروں میں جو ہے بہت جو ہے صاحب اتم کرامت پتا تو خوصی آدم نے بارہ سال کی ڈوبی کشتی نکال دی خوش ہو جائے گا یار جب خوصی آدم بارہ سال کی کشتی نکال سکتے تو یا مجھے تو ضرور میدانے ناشر میں نکال لیں گے اور میرے بھائی کان کھول کر سن لے یہ کرامت بے شک برحق ہے مزرگوں کے لیے لیکن کیا قرآن قرآن بھی تو برحق ہے جہاں قرآن میں جنت کا ذکر ہے وہاں جہنم کا بھی ذکر ہے جہاں قرآن میں اللہ کے انعام کا ذکر ہے جہاں اللہ کے انعام کا ذکر ہے وہاں انعذاب ربک اللہ شہید کا بھی ذکر ہے کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے یہ تقریر کون کرے گا قرآن کی ہونہ آئے تو کون ترجمہ کون بتائے گا ان کے بارے میں کون بتائے گا میرے بھائی خالی فضیلت اور خالی بخشش اور خالی جنت کے باگ اگر دکھا جائے جہنم کا ذکر نہ کیا جائے تو کان کھول کر سن لیے قوم بہت جندی کمراہ ہو جائے اس لیے اللہ نے قرآن میں جہاں جنت کا ذکر کیا اللہ نے وہاں جہنم کا بھی ذکر کیا آپ کان کھول کر سن لیے اگر آپ نے نہیں جانا تو آپ نے گیارہ ہزار کے افتار کو پکڑ لیا جانا تو نہیں پکڑا اور گیارہ ہزار کا افتار پکڑنا آسان ہے آسان ہے اس لیے کہ آپ پکڑو گے پکڑنے کے بعد میں کیا ہوگا جلا دے گی آپ کو مار دے گی اتنی تو کرے گی اس سبڑ کے تو کچھ نہیں کر سکتی جلا دے گی مار دے گی اس سبڑ کے تو کچھ نہیں ہے نا لیکن خدا کی قسم میدان محشر کا عذاب پڑا سخت ہے پڑا سخت ہے بہت سخت ہے بتا کتنا سخت ہے عذاب سنو اگر دنیا میں آپ نے لیٹ کا تار پکڑ لیا آپ کی کھال چل جائے گی بس ہو جائے گا آپ مر جائیں گے خطا لیکن جہنم میں معلوم ہے آپ کو جب جہنم میں اللہ ڈال دے گا اللہ ڈال دے گا جہنم میں بھوک لگے گی بھوک جب بھوک لگے گی تو جہنمی اللہ سے کھانا مانگے گی تھوٹر نام کا ایک پھل ہوگا جو جہنمیوں کو دیا جائے گا کانٹے دار پھل ہوگا جب اس کو کھلایا جائے گا جہنمی کھائیں گے ان کے حلق سے نیچے نہ ہترے گا کانٹو دار پھل ہوگا ان کے حلق میں اٹھگ جائے گا پانی مانگیں گے مولا ہمیں پانی دے دے تاکہ یہ پھلی سے اتر جائے اتنا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جیسے ہی پانی پییں گے آتے کٹ کے گر جائیں گی اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا چربی کی طرح کھول پگل جائے گی اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا لیکن کھول پگل لے کے بعد ختم نہیں ہونا ہے جہنمیوں کی کھول پگلے گی اللہ پھر سے کھال دے دے گا پھر سے ہم نے اسری سے دے گا ختم نہیں ہونا ہے پھر دے گا پھر آزاب نہ ہوگا یہ نہیں ہے دنیا میں لیٹ کا تار پر مرد بعد ختم ہوگی لیکن جہنم میں ایسا نہیں ہے آتے کٹ کے گر جائیں گی گرم پانی سے کھول پگل جائے گی اللہ پھر چھڑھائے گا پھر درست کرے گا کھول پھر آزاب پھر آزاب ایک نماز چھوڑنے کے بدلے حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں تقریباً دو کروڑ اٹھاسی لاکھ برس جہنم میں جلائے جائے گا اللہ ایک نماز حساب لگا لینا باپ جتنی چھوڑی ہو میں نے نہیں بتانے کی ضرورت ہے آپ نے خود حساب لگا لینا ایک نماز آج ہماری بڑی سے بڑی مسجدوں میں ایک جماعت ہونے تیار نہیں ہیں دو جماعت ہونے تیار نہیں ہیں دو صفحے تیار نہیں ہیں اسے ہی سے ہائے مسلمانوں مسجد تو بنا لی شبر میں ایمہ کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نماز ہی بن نہ سکا مسجدوں میں تم نے چندے تو دردس ہزار کے دے دیئے تمہاری مسجدیں چمک رہی ہیں تمہاری مسجدوں میں ماربر لگا ہوا ہے تمہاری مسجدوں میں ٹائس بیچ رہا ہے تمہاری مسجدوں میں کرنگ دنے پالی کے امتدامات ہے کونہ لو ایسی مسجدوں میں لگیا بڑی خوبصورت مسجدیں پڑھا لی مگر نمازیوں کا آگا پتہ نہیں ہے کس کام کی یہ مسجد جو دولہ بنا کے سجا کرتی لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے نماز پڑھنا ضروری ہے پہلے مسجدیں کچھی تھی نمازی پکے تھے آج مسجدیں پکی ہیں مگر نمازی کچھ بے شکر زرہ سے سردی پڑھ جائے نمازی کم ہو جاتے ہیں جو آرے وہ بھی کم ہو جاتے ہیں جو آرے وہ بھی کم ہو جاتے ہیں زرہ سے سردی تیز پڑھ جائے زرہ سے کرمی زیادہ پڑھ جائے نمازی کم ہو گئے اور میرے بھائی پنجبکتہ نمازی کیا ایسا ہوتا کہ ذرا سی سردی سے کم ہو جائے ذرا سی گرمی سے کم ہو جائے ارے تو نے تو اس کربلہ کے حسین کی غلامی کا بندہ کلے میں ڈالا ہے بائیس ہزار تلواریں تھی لیکن پھر بھی حسین کا سجدہ قضا نہیں ہے بے شک سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت اسلاحِ معاشرہ کان فرینز حضرت علامہ مفتی غلفام صاحب قبلہ رامپوری نعرے نبیر ہم گناہ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں دنیا دیکھے گی نہیں کچھ گناہ تو کر لیتے ہیں پتہ نہیں تو بہت سے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں اور بھئی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں یہ تو بھئی ان مولویوں سے اچھے تو ہمیں ہیں یہ بھی کہتے ہیں پڑھے لکھو سے اچھے تو ہمیں تم پڑھے لکھو سے اچھے نہیں ہو سکتے یہ تم قرآن کی مخالفت کر رہا قرآن نے کہا پڑھے لکھے علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے قرآن نے مانا کر دیا تم کیسے ہو سکتے ہو کہتے ہیں بھئی ان سے پڑھے لکھو سے تو ہمیں اچھے ہیں حافظ قاری مولویوں سے ہمیں اچھے ہیں نہیں حافظ قاری اگر گناہ کرے گا تو اسے بھی آزاد ملے گا تو گناہ کرے گا تجھے بھی ملے گا تو کہتے ہیں کہ وہ حضرت ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اس لئے ہم سے حساب ہلکا ہوگا یہ بے وقوفی ہے کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے انہیں تو پتہ ہے پتہ ہو کے کر رہے ہیں یہ پتہ ہو کے گناہ کر رہے ہیں اس لئے گناہ گار ہے تجھے پتہ نہیں ہے تو ڈبل گناہ گار ہے ایک تو گناہ کر رہا دوسرا اوپر سے پتہ کیوں نہیں کیا کہ یہ گناہ ہے کہ نہیں ہے پتہ کیوں نہیں کیا کہ قرآن و حدیث تیرے لئے نہیں تھی کہ انبیاء کی تعلیمات تیرے لئے نہیں تھی کیا علماء دنیا میں نہیں آئی تھے پتہ کیوں نہیں کیا پتہ کرنا ضروری ہے جیسے گیارہ ہزار کی لینڈ کو ایک سال کا بچہ پکڑے تو کرنٹ اس کو لگے گا کہ نہ لگے گا بولو لگے گا اسے تو پتہ نہیں تھا اس میں کرنٹ ہے کہ نہیں اسے تو پتہ نہیں تھا لیکن پھر بھی لگے گا بولو لگے کب سے نہیں لگے گا میاں پتہ ہو یا نہ ہو گرنٹ لگے گا آپ شراب پیو آپ کو گناہ کا پتہ ہو یا نہ ہو گناہ ہوگا گناہ ہوگا آپ نے پتہ نہیں کیا یہ مسٹیک آپ کی ہے یہ غلطی آپ کی ہے آپ نماز چھوڑے پتہ ہو یا نہ ہو گناہ ہوگا سودھ گھائیں پتہ ہو یا نہ ہو گناہ ہوگا زنا کریں پتہ ہو یا نہ ہو گناہ ہوگا کسی کی زمین مار لے شادی میں ڈانس پارٹی کریں ناج گانا کریں سچائے اچھا ایک مسلمان اپنی شادی میں ڈانس پارٹی کر لے ایک آدمی کہہ گا ابھی انہیں شادی میں ڈانس پارٹی کر لے بس بات ختم سب اس کی شادی میں جارے ہیں سب کھائیں گے لیکن کوئی مولوی اپنی شادی میں ڈانس پارٹی کر لے اخبار چھپ جائے میری بات بات ہے کیوں بھائی مولوی نے ڈانس پارٹی کر لی تو بھی کیوں اخبار چھپ رہے ارے بھائی صاحب یہ پڑے لکھے ہو ارے بھائی تیو پڑا لکھا نہیں ہے کہ مسلمان نہیں ہے کہ تیو پہلے بتا پڑا لکھا تیو ہے کیوں نہیں طلب العلم فریضت علا کلی مسلمی و مسلمہ علم دین کا تیرے اوپر بھی حاصل کرنا فرض نہیں ہے تُو نے ایک فرض تو یہ چھوڑا کہ حاصل نہیں ہے یہ فرض چھوڑا فرض چھوڑا فرض چھوڑنا گناہ ہے کہ نہیں ہے گناہ ہے گناہ تو یہ کیا اور دوسرا نچارہ اب نچارہ تو اس کے ناچنے میں نہیں ہے اگر کوئی مولوی اپنی شادی میں نچالے پھر دو ارے اخبار چھپ جائیں گے اخبار نہ غلط نہیں کہہ رہا ہوں تین مہینے تک آدمی نہیں چھپے گا برائی کرتے کرتے ہیں کیوں بھائی مولوی نے نچالی تو کیا پریشانی ہے ہے تو یہ بھی مسلمانی اور تم بھی مسلمان ہو جat ent großen تمہیں بھی چاہیے ایسے بھی چاہیے مثل ہے کہ نہیں اگر آذان ہو جائے آذان تو انہوں جوان کھڑے ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں حضرت آذان ہو گئے حضرت کے لیے نہیں ہو گئے آذان سب کے نہیں ہو گئے حضرت آذان ہو گئے حضرت کے لیے کیوں گئے آذان تیرے لئے بھی تو گئے حضرت مولویوں کیلئے نہیں بہتا ہوتا ہے بہت اچھا مولانا کی بیوی کے محطب تار مولانا کی کہتا تیری کیلئی کئی تھا مولانا کی کو کیوں دیکھ رہا ہوں اپنی کو دیکھنا یہ مسئلہ ہے مجھتے ہیں مولویوں کو تا یہ قوم حقابہ نہیں بن کر دے اگر موقع مل جائے مولوی کی بیوی اندہ کر رہے مولوی کا بےٹا اندہ کر رہا مولوی کا بھائی اندہ کر رہا مولوی کا چچا ہنتے کر رہا مولوی کا خاندانی ہنتے کر رہا اڑے مولوی خلط کرے وہ بھی خلط تو خلط کرے وہ بھی خلط حق حق بلکل حق آپ یہ سوچ رہو کہ ہمیں پتہ نہیں ہے پتہ نہیں ہے پکڑ لیٹ پتہ نہیں پتہ نہیں ہے بچے کو نہیں پکڑ لگی کیونکہ پتہ نہیں ہے لیکن بلیٹ پکڑے گی وہ اپنا کام کرے گی وہ میرے بھائی پتہ کرو کہ گناہ ہے کہ نہیں ہے اگر پتہ نہیں ہے گناہ کر لی یا پھر بھی گناہ ہے پتہ نہیں ہے یہ تمہاری خطہ ہے عجیب مسئلہ ہے کتنے کام ایسے حرام کے ہو رہے ہیں کہ میرے بھائی پتہ نہیں ہے واقعی میری قوم کو پتہ نہیں ہے علم نہیں ہے لیکن مسید کی کوشش بھی نہیں کر رہی ہے لوگوں علماء کی زیادتی ہے اب علماء بہت زیادہ ہیں آپ کے سامنے دین سیکھنا بہت آسان ہو گیا آپ کسی بھی علم کے ٹچ میں آ جاؤ کسی بھی علم کے کانٹیک نہ آ جائے اپنی ظاہری جو ضروریات ہیں اپنی زندگی کی ضروریات ہیں لوگوں وہ علم سے سیکھنا شروع کر دو اس لیے کہ زندگی میں جو جو آپ کے سامنے معاملات پیش آ رہے ہیں وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جلسے میں آنے والوں میدانے میں شرمی یہ کہہ کے نہیں چھوٹ سکتے یا اللہ میں پتہ نہیں تھا کہ شراب پینا گناہ ہے یا اللہ میں پتہ نہیں تھا یہ کہہ کے بچ نہیں سکتے بلکہ جو آپ نے کام کیے تو وہ ریجسٹر میں لکھا گیا ہوگا مدانِ محشن میں اس سب کا حضاب دے رہا ہے بڑا ضرور مسئلہ ہے بڑا ضرور مسئلہ ہے میرے بھائیو بہت سخت مسئلہ ہے یہاں سالی کے ساتھ آپ کہہ دیں تو ہمیں پتہ نہیں ہے پتہ کرو پتہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے آپ فون کر کے بھی مولوی سے پوچھ سکتے ہو عالم سے پوچھ سکتے ہو آپ تو آپ کے گاؤں میں بھی کئی کئی عالم ہیں آپ کی مسجد کا امام بھی آپ کو بتا سکتا ہے آج تو ہر گاؤں میں مدرسہ ہے مدرسے میں پڑھانے والا بھی بتا سکتا ہے خدا کے لئے پوچھو پوچھو کہ نہیں پوچھتے اللہ ماشاءاللہ کم لوگ گاؤں میں اگر اچھا علم ہو تو اس سے پوچھنے والے کم ہیں اس سے جلنے والے حسد کرنے والے اس سے جھگڑا کرنے والے ہر گاؤں کی بات بات ہر گاؤں کی بات بتا رہا ہوں اچھا علم اگر اللہ نے کسی گاؤں میں پیدا کر دیا ہے تو اس سے پوچھیں اس سے دین سیکھیں یہ کم ہے اگر اس مولوی کا گھر بن گیا تو حسد زیادہ ہے اس نے اگر اچھا کپڑا پہن لیا تو حسد زیادہ ہے صحیح بتا رہا ہوں اور اگر وہ مولوی مالدار نہیں ہے تو ویسے اسے کم حقی سمجھ رہے ہیں اسے ویسے کم حقی سمجھ رہے ہیں اس کو بڑے بڑے معاملات میں نہیں پوچھ رہے ہیں او میرے بھائی کان کھول کر جس اللہ میدانِ محشر میں حساب پر آق ہے ایک ایک جملے کا ایک ایک دن کے کا آپ نے حساب دینا آنے والوں کان کھول کر کے سنو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ بچہ کورا کاغذ ہے اب اس کورے کاغذ کو کس رنگ میں رنگ نہ ہوئے یہ آپ کے زندگی پر ٹپینٹ کرتا ہے اس کو کس رنگ میں آپ رنگ کے لے کے جائیں گے اس کو گناہوں کے رنگ میں رنگ کے لے کے جائیں گے یہ نیگیوں کے رنگ میں رنگ کے لے کے جائیں گے یہ بزرگوں کے رنگ میں رنگ کے لے کے جائیں گے اس کو کس رنگ میں آپ رنگیں گے اس کاغذ کو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ پھر یہ نصیب کے کیا مسئلہ یہ تقدیر کا کیا مسئلہ ہے کہ حضرت اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا جب تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا کورا کاغذ تو ہے لیکن اللہ تقدیر تو پہلے سے ہی لکھ کے تیار کر دیتا ہے جب اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا تو حضرت وہ تو ہو نہیں ہے اگر اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا شراب پیے گا تو وہ تو پی نہیں ہے اللہ نے اگر لکھ دیا زنا کرے گا تو وہ تو کر نہیں ہے تو ہماری کیا خطہ ہے اللہ نے اگر تقدیر میں لکھ دیا تو اس وجہ سے کر رہے ہیں وہ بھی سنو آج یہ بھی کنفرم کر دوں گے تقدیر کا مسئلہ کیا ہے سنیں سنیں یہ جو ہے لکھا جانا کوئی اگر زہر کھا کے مر گیا تو بہت سے لوگ کہتے ہیں حضرت اس کی تو تقدیر میں لکھا تھا کہ زہر کھا کے مرے گا تو پھر گناہ کیوں اسے تو لکھا تھا کہ سوسائٹ کر کے مرے گا گناہ کیوں فالانا خودکشی کر لی حضرت وہ تو لکھا تھا اب گناہ کیوں بس سمجھ دیں بلی تکلیف ہوتی ہے لوگ جاتے ہیں تو آپ آسن صاحب دیکھ رہے ہیں آپ کرے بڑے نہیں جاتے بڑے ہی آنے جانگے اب جو گیا ہوئے نہیں آنے یہ جو چھوٹ ہے زندہ چھوٹ ہے اب جو گیا ہوئے آنے کے لئے سنیں تھوڑی دیر اور سن لیجی میں جانتا ہوں ٹائم زیادہ ہو گیا لیکن تھوڑی دیر سن لیجی اور آپ لوگ جو ہیں اس وقت بلکل پیالہ آپ کا بڑھ چکا ہے ایسا لگ رہا جیسے آپ سب مفتی ہو گئے آپ کی دستار کرانے کی ضرورت ہے اب تقریلی سنانے کی ضرورت نہیں اب تو سب بڑے 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 ہیں تھوڑی دیر سن لیں آپ یہ بچے بڑے بہادون ہیں مگرچہ آگے بیٹھ کے باتیں ہی کر رہے ہیں مگر کرتو نہیں بیٹھے 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 خموش بیٹھے 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 میرے بھائی تقدیر کا مسئلہ ہے وہ اسے کہتے ہیں جب یار وہ فانسی کھا کے مرا شراب پی کے مرا تو اللہ نے لکھ دیا تھا تو یار اس لیے یہ کیا جب اللہ نے لکھ دیا تھا تو تو پھر گناہ کیوں تو تقدیر کا مسئلہ بھی سن لیے اللہ نے جب تمہاری تقدیر میں لکھوایا تھا اللہ نے تمہاری تقدیر لکھی تھی تو سن اللہ نے اپنے علم سے جان لیا تھا کہ یہ ساٹھ سال دنیا میں جیے گا اس کو میں ساٹھ سال کی زندگی دے کے بھیج رہا ہوں یہ دنیا میں جا کے کرے گا کیا کرے گا اللہ نے دیکھ لیا یہ اتنی شراب پیئے گا یہ جوہ کھلے گا یہ سٹھے کھلے گا یہ نمازیں پڑھے گا یہ قرآن پڑھے گا یہ حج کرے گا یہ صدقہ کرے گا یہ زکاة دے گا یہ یہ کرے گا اللہ نے سب دیکھ لیا جو ہم کرنے والے تھے اللہ نے وہی لکھوایا جو کرنے والے تھے اللہ نے وہی لکھوایا ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے کرنے کی وجہ سے ہم نے ایسا لکھنے کی وجہ سے ہم نے کیا ہمارے کرنے کی وجہ سے اللہ نے لکھا مسئلہ سمجھ گئے نہیں ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے لکھنے کی وجہ سے ہم نے مجبور ہو کر شراب پی اللہ کے لکھنے کی وجہ سے مجبور ہو کے ہم نے جو احزنہ کیا ہم جو کرنے والے تھے اللہ نے وہی لکھا اب اس کا اور مسئلہ آگے کو سن لیجئے لکھ تو دیا تقدیر بن گئی مگر یہ تقدیر ایسا نہیں ہے کہ بالکل تالہ لگ گیا اب جو لکھ دیا وہی ہوگا حدیث شریف میں دعاوں سے تقدیر بدل جاتی ہے حدیث شریف میں دعاوں سے تقدیر بدل جاتی ہے صدقہ کرنے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے حدیث شریف میں ہے اگر تم دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری تقدیر کو بدل بھی دے گا اگر آپ کو شش کرو گے تو اللہ تمہیں گناہوں کے دلدل سے لکال کے نیگیوں کا صویرہ بھی دکھا دے گا ایسا نہیں ہے کہ جو لکھ دیا وہ حضرت علی کی بارکہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا علی مجھے ایک مسئلے کا حل چاہیتا ہوں مولا علی نے فرمایا بتا تیرا مسئلہ کیا ہے کہنے لگا بہتوں کے پاس گیا لیکن میرے مسئلے کا حل نہ نکل پایا حضرت علی نے فرمایا بتا تیرا مسئلہ کیا ہے کہنے لگا حضور مسئلہ میرا اتنا سا ہے حضور میرا معاملہ اتنا سا ہے میں تقدیر کے بارے میں سوال کرنے آیا ہوں کہ یہ بندہ یہ تقدیر کا معاملہ کیا ہے مولا علی نے بڑا ہی پیارا جواب دیا بڑا سادہ جواب دیا بڑا اچھا جواب دیا مولا علی نے فرمایا تقدیر پوچھنا چاہتا ہے کہ سمجھنا چاہتا کہنے لگا حضور پوچھنا بھی چاہتا ہوں حضور سمجھنا بھی چاہتا ہوں حضرت علی نے فرمایا ایک پیر اٹھاؤ ایک پیر اٹھاؤ ایک پیر اٹھا لیا اور اٹھا کے ایک پیر پہ کھڑا ہو جب ایک پیر پہ کھڑا ہوا تو حضرت علی نے فرمایا دوسرا پیر بھی اٹھاؤ کہلے لگا حضور دوسرا پیر اٹھایا تو گر جاؤں گا حضرت علی نے فرمایا یہی تیری تقدیر کمامہ ہے اگر جیسے تو ایک پیر اٹھا کر کے کھڑا ہے اتنی طاقت ہے کہ ایک اٹھا سکتا ہے ایسے ہی تقدیر کا مسئلہ ہے کہ بلکل اللہ نے مجبور نہیں کیا ہے اللہ نے تجھے مجبور نہیں کیا یہ اپنی مرضی سے چاہے تو اچھائی برائی کا راستہ چند سکتا ہے بلکل مجبور اللہ نے تجھے نہیں کیا ہے اور جیسے دوسرا پیر نہیں اٹھا سکتا گر جائے گا ایسے ہی اللہ نے تجھے مختار نہیں کیا کہ جو چاہے کرے جو چاہے کرے ورنہ تو انسان خدای میں دعویٰ کر دے مازاللہ اللہ نے نہ بلکل مجبور بنایا ہے نہ بلکل مختار بنایا ہے اپنی مرضی پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ اچھائی کا راستہ چنوں گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری اچھائی کے راستے میں مدد فرمائے گا بے شک اور دعا کرو گے تو تمہاری تقدیر بھی اللہ بدل دے بے شک دعاوں سے تقدیر بدل جاتی ہے جلسے میں آنے والوں اللہ رب العزت ہر ایک گناہ کا حساب مدانِ محشر میں لے گا جب لے گا یہ برحق ہے تو یہ سوچ کے گناہ کرو کہ کل مدانِ محشر میں یہ گناہ پڑھ کے بھی سنایا جائے گا اور اللہ کے سامنے جب پیش کیا جائے گا تو اس کا مجھے حساب بھی دینا ہے یہ چیز سوچ کے گناہ کرو شاید یہ سوچ کے اگر ہم گناہ کریں تو ہم گناہ کرنے سے ڈر جائے پیچھ آئے جائے اس لیے کہ کل مدانِ محشر میں ہم نے جواب دینا ہوگا ایک خاتون مدینہ شریف میں میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر آئی عرض کرنے لگی آقا مجھ سے گناہ ہو گیا میرے نبی نے فرمایا ابھی گناہ ہو گیا عرض کرنے لگی آقا گناہ ہو گیا نبی نے اس کی ایک جملے کو سنا اور سن کے انسنا کر دیا دوبارہ پھر بولی آقا مجھ سے گناہ ہو گیا سرکار نے اس کی بات کو سنا اور سن کے انسنا کر دیا تیسری بار پھر بولی یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا نبی نے تیسری بار سنا تو اس کی طرف توجہ فرمائی کہا تو اسے کیا گناہ ہو گیا عرض کرنے لگی آقا مجھ سے زنا ہو گیا خود بتا رہے کیونکہ اسے یقین تھا کہ کل مدانِ محشر میں اللہ کی بارگاہ میں جب میں کھڑی ہوں گی تو کل مدانِ محشر میں یہ میرا گناہ سامنے آئے گا اور اس کی سزا بھی سامنے آئے گی بڑا سخت معاملہ ہوگا کس طرح سے میں بچوں گی کس طرح سے وہاں یہاں اللہ کی رسول کی بارگاہ میں اگر میرا معاملہ فائنل ہو گیا تو کل مدانِ محشر کی سزا سے بچ جاؤں گی عرض کرنے لگی آقا میں گناہ کر لی مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے پاک کر دیجئے یا رسول اللہ اس گناہ کی سزا سے بچے مجھے پاک کر دیجئے آقا مجھ سے گناہ ہو گیا دین مرتبہ میں آقا نے سنا ارز کرنے لگی آقا مجھ سے زنا ہو گیا زنا بڑا سخت گناہ ہے آج لوگوں زنام ہو گیا بہت سستا ہو گیا زنام بہت آم ہو گیا اور بہت آسان ہو گیا خدا کی قسم زنا کی سزا بڑی سخت ہے بڑی سخت ہے اٹھار میں پارے میں اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کے لیے سزا یہ ہے کہ اس کو سو سو کوڑے مارے جائیں بڑا سخت گناہ ہے سزا قرآن کہہ رہا میرے بھائی یہ میری ہو تیری تجویز کی ہوئی سزا نہیں ہے یہ گورمنٹ کی طرف سے آئی ہوئی سزا نہیں ہے یہ قرآن کی طرف سے سو کوڑا لوگوں بڑا سخت ہے اگر ایک کوڑا مارا جائے تو کپڑا پھٹ جاتا ہے کھال کیچ لیتا ہے وہ کوڑا بیک چملے کا کوڑا بڑا سخت ہے لوگوں پھر وہ سو کوڑا مارنے کا حکم ہے سو کوڑا زنا کرنے والے کو زنا کرنے والی کو آہ زنا کو عام کر لیا گیا آہ زنا اتنا مہاشرے میں آسان ہو گیا ہے کہ بہت زیادہ اور اس کو جو ہے بہت بڑا گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا بہت سے جگہ پہ تو فیشن ہو گیا ہے آہ دوستیاں چل لیئے کہوں دے ہاتھ کے اندر تو پھر بھی شرمو آیا باقی ہے بڑے بڑے شہروں میں دیکھو آج بلکل شرمو آیا کا جنہہ نکل گیا فریڈ شپے چل رہی ہیں لڑکیاں کھل کے کہہ رہی ہیں وہ میرا بوئی فرینڈ ہے لڑکیاں کھل کے کہہ رہی ہیں میری وہ گل فرینڈ ہے آج یہ کھل کے فرینشپے چل رہی ہے پارکوں میں دیکھو مجاہشتہ لقات بنائے جارہے یہ عام ہو گیا اس کو گناہ نہیں سمجھا جارہا برا نہیں سمجھا جارہا آج گاؤں دیہات میں شرمو آیا باقی ہے یہ بات حقیقت ہے حلیکہ زنا گاؤں میں بھی بڑا ہے یہاں بھی عام ہوا ہے مگر بڑے بڑے شہروں میں تو اتنا عام ہے کہ ممبئی دلی کل کرتا ہے حیدر آباد آپ جاؤ بڑے بڑے شہروں میں لڑکی مو سے اپنے گھر والوں سے کہتی ہے اوہ ماں میں آج شام کا کھانا گھر پہ نہیں کھاؤں گی پھر کہاں کھائے گی میں اپنے فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہوں میں کھانا اپنے فرینڈ کے ساتھ باہر کھاؤں گا آہ ماں کلمہ پڑھنے والوں مصطفیٰ کی شریعت کیا تمہارے لیے نہیں تھی اور نبی کے امتی کہلانے والوں کے ذرہ برابر بھی ہیا نہیں رہ گئی آج ہم نے اپنی بچیوں کو کیسے کھایا ہے آج ہم نے اپنی بچیوں کو کون سے کلچر دیا ہے آج ہماری بچیاں بڑے بڑے یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں آج ہماری بچیاں بڑے بڑے کالی جو میں پڑھ رہی ہیں بڑے بڑے اسکول میں پڑھ رہی ہیں باپ سینہ تان کے کہتا ہے میری بیٹی پلی ڈگری کر رہی ہیں باپ سینہ تان کے کہتا میری بہن پلی ڈگری کر رہی ہیں مگر بے خیلت باپ یہ تو بتا میری بیٹی پڑے کالیج میں پڑھ رہی ہیں لیکن اگر بے حیائی کر رہی ہیں نبی کی شریعت کی دنجیاں اڑا رہی ہیں تو ہم تھوکتے ہیں ڈگری حق ہے حق ہے حق ہے نعرہ نبیر نعرہ رسالات مصرق اعلیٰ حضرت اصلاح مواشرہ کانفرنس اصلاح مواشرہ کانفرنس حضرت علامہ مفتی غلفام صاحب عملا رمپوری نعرہ رسالت ہم تھوکتے ہیں ہم تھوکتے ہیں ایسی ڈگریوں پر کہتے ہیں کہ میری بیٹی اتنی بڑی ڈگری کر رہی ہے حضرت آپ کو پتا نہیں ہے اس یونیورسٹی میں تو داقلہ لینے کے لیے بڑے پاپڑ بھیلنا پڑتے ہیں میں نے کہا کتنی بڑی ڈگری تیری بیٹی کر رہی ہے چینہ تان کے کہنے لگا حضرت اس یونیورسٹی کا خرچائی لاکھوں کا ایک سال کا اس کا تو ہوسٹل کا اتنا خرچہ ہے اس کی تو ڈگری کا اتنا خرچہ ہے میری بیٹی اس ہوسٹل میں رہ رہی ہے اتنی بڑی ڈگری کر رہی ہے ارے حسان اگر تیری بیٹی شریعت محمد کے خلاف رہے گا ڈگریوں کر رہی ہے تو ہماری جوتی اور توقع دنہوڑ کریں جی بالکل حق 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 میری نبی نے بیٹی کو سف سے بڑی اگر کوئی ڈگری دی ہے تو وہ اس کی پردہ اور اس کی عزت اس کی سف سے بڑی ڈگری ہے اگر بیٹی کے پاس پردہ نہیں ہے تو اس کے پاس کوئی ڈگری ہو وہ ڈگری اس کی کسی کام کے نہیں ہے نہیں ہے میرے بھائی سنو اور کان کھول کر سنو یہ لائٹ جل رہی ہے اس لائٹ کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے اوپر بھی جل رہی ہے آپ کے گھروں میں بھی جل رہی ہے آپ خریدنے جاؤ گے ایلیٹی آپ خریدو یہ فیوز ہو فکی ہوئی ہو آپ خریدو فکنے کے بعد کا وزن اس کا کم ہو جاتا ہو بتائیے وہی وزن ہے نہ بڑھتا نہ گھٹتا اور لگ بگ فکنے کے بعد بھی رکھی ہوئی دونوں ایک سی دکھ رہی ہوئی فکی اب بغیر فکی بات ہے کہ نہیں ہم نے کہ کیوں نہیں خرید رہا کہنے لگا حضرت اس کے اندر جو کمال تھا روشنی کرنا وہ کمال ختم ہو گیا اب اس کی قیمت ختم ہو گئی میری نظر میں کولے سے بڑھ کے نہیں ہے قیمت میری نظر میں کولے سے بڑھ کے اس کی قیمت نہیں ہے اے لیڈی کا شیف دو وہی ہے مگر اس کی جو قدر تھی وہ اس کی روشنی پر تھی اللہ کے رسول نے میٹیوں کو پردہ اسی لیے دیا ہے پردہ رہے گا تو ان کی عزت رہے گی عزت رہے گی تو ان کی قدر رہے گی سبحان اللہ سبحان اللہ بہی بات کیا بات سبحان اللہ بہت اچھا حضرت پردہ رہے گا جی تو عزت رہے گی عزت رہے گی تو قدر رہے گی اور جا پردہ گیا عزت گئی عزت گئی بے شک عزت گئی بھکی ہوئی ایلیڈی سے بڑھ کے نہیں ہے بس تو لیے گھوم رہا سر پہ مگر وہ چیز نہیں ہے وہ کمال نہیں ہے جو کمال اس کے اندر تھا اس لیے کہ بیٹی کا سب سے قیم کی زیبار اس کی عزت ہے کیا ہے کیا ہے اس کی عزت ہے عورت کے پاس سب سے قیم کی زیبار اگر کوئی ہے تو عزت سونے میں ملاوت چل سکتی ہے چانی میں ملاوت چل سکتی ہے بگر عورت کی عزت میں ملاوت چل سکتی ہے نہیں چل سکتی ہے سن ہے آپ سن ہے کیوں نہیں چل سکتی مرد چار شادی کر سکتا عورت ایک ہی کرے گی کیوں وہ چار کیوں نہیں کر سکتی سوال میرا خلط تو نہیں ہے جی نہیں یار مرد ایک وقت میں چار بیمیاں رکھ سکتا ہے جائز ہے آپ نکاح کرو ان سے جو تمہیں بھائیں دو تین چار سے ٹھیک ہے عورت کیوں نہیں کر سکتی اس لیے نہیں کر سکتی کہ اگر دو سے نکاح کرے گی تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ کس کا کہلائے گا کس کا کہلائے گا اور ادھار کارٹ میں آج تک آپ نے دو اببہ کے نام نہیں دے کیوں گے یہ دیکھا کسی کے ادھار کارٹ میں ایک ہی اببہ کا نام ہوتا ہے میری بات غلط تو نہیں ہے نا سچائی ہے آج تک کسی کے ادھار کارٹ میں دو اببہ کے نام دیکھیں ایک ہی کا نام ہے یہ دنیا داری کا معاملہ ہے دین داری تو اس سے کرو رہ درجے آگے نکل گئی کرو رہ درجہ آگے احتیاط ہے مجھے جلسے میں آنے والے بتاؤ احتیاط اتنی ہے اتنی ہے اتنی ہے کہ یہاں ملاوت نہیں چلے گی اسی لیے عورت کا دین نے اتنا خیال کیا کہ زندہ تو زندہ اگر یہ عورت مر بھی جائے تو اس کا حالہ خیال ہے اگر مرد مرے تو تین کپڑوں میں کپنایا جائے گا عورت مرے تو پانچ کپڑوں میں کپنایا جائے گا عورت مر جائے تو پانچ کپڑے وہ میری بہنوں ارے دین نے تمہارا تو مرنے کے بعد بھی پیشہ سرچہ رکھا ہے دین نے تو تمہیں اتنی عصد دی ہے اگر انتقال بھی ہو جائے تو عورت کا درجہ عورت مرنے کے بعد بھی اسلام نے عالی رکھا ہے میری بات غلط ہو تو میرے بھائی بتائیں آپ کالیجوں میں پڑھا کے سینہ تانتے ہیں میری بیلی کمیٹی کالیج میں پڑھ لی ہے میرے بھائی کالیج میں پڑھ لی ہے لیکن پہلے کنیز فاطمہ بناو اپنی بیٹی کو عزت اور پردہ اگر اس کی محفوظ ہے تو ڈگری کرانا اور اگر یہ محفوظ نہیں ہے تو وہ ڈگری خدا کی قصر مٹی اور پت پڑ سے بڑھ کرتی ہے یہ اشارت ہے میرے چملے سمجھے آپ اور دوسری بات تو یہ ہے کہ جو عورت کی کمائی کھاتا اس کی کمائی میں برکت ہی نہیں اللہ نے مرد بنایا آپ کماؤ اور آپ کماؤ کہ اپنی بیوی کو بھی کھلاو اپنے بچوں کو بھی کھلاو عورت کی کمائی عورت سے آپ لوگ نکر آئیں گے بیوی تمہاری ہوگی چھٹی سر سے لے رہی ہے جب کسی کالیج میں پڑھائے گی یا کہیں ہسپیٹل میں تو بھائی چھٹی تو ہسپیٹل کے مالک سے لینا پڑھے گی بیوی تیری ہے چھٹی اس سے لے رہی ہے شرم نے یہاں بیوی تیری ہے اجازت سے لے رہی ہے شرم نے یہاں تجھے حاکم بنایا قرآن میں ہے کہ مردوں کو اللہ نے عورت پر حاکم بنایا تیری حاکمیت کہاں گئی کہاں کہاں تیری حاکمیت پھر کہتا ہے کہ حضرات میری چلتی نہیں چلے گی کہتا ہی تُو نہ چلانے کی کوشش نہیں کی تو اللہ نے تو تُوہے چلانے کیلئے بھیجاتا مگر تُوہے خود نہ چلائی خود نہ چلائی میری چلتی نہیں تیری چلے گی کیسے تُو چلا تو نہیں رہا اے بچو چلتی نہیں تیری نہیں چل لے یہ تُو خوب چل لے آ گلی چل ادھر جا دو ادھر جا دو ادھر جا دو ادھر جا دو ہر بات ماننا تمہذرے بعض باز گھر میں مرد کی اتنی سی عقاد نہیں ہے اتنی سی پنچاتوں میں بیویوں نے باتیں خراب کر دی پنچاتوں میں سچا یہ ہے پنچاتیں لوڑ دی دس آدمیوں میں بیٹھا چار آدمیوں نے پنچات کر دی بیوی نے منع کر دی کیا کرے تمہذرے پنچاتوں میں باتیں لوڑ گئیں کیوں کیا ہوا کرنے لگا حضرات چلتی نہیں چلتی کیوں نہیں چلانے کی کوشش کی ہوتی اللہ نے تو حاکی منایا تھا نیت ثابت رکھنیت نیک را جی منزل آسان ہو جائے گی ایک تھی شادی نہیں ہوئی نا تو شادی سے رشتے نہیں پسند آرے میں نے کیوں نہیں میڈم لاؤں گا کرری نکال کیوں کہیں تھی کہ نہیں کہیں تھی اب نام لنہ ضروری دھوڑی ہوتا ہے ہوتھ کرری میڈم لاؤں گا اس کو پڑھ دے والی پسند نہیں آرہی کرری میڈم بولا میڈم ہوگی اس کے بستہ ڈلووا ہوا کیا ہوتا پرش ڈلووا ہوا کرے گا الگ ہی دیکھے کری کہ میری میڈم میڈم ملی اور جب ملی ہے میڈم شادی کو دو چار سال نہ ہوئے دو تین تو مقدمت ہوگے دس مہین دو تین مقدمت ہوگے اور دو تین مقدمت دھوکنے کے بعد میں تھکائی الگ کرائی مقدمت مقدمت چلے پھر طلاق ہوئی ختم میڈم خود بن گیا میڈم ہرے خود میڈم بنے پھر جا مقدمت سنگے کہا دے رہی ہے نیک نیت راق کہتا ہے کہ مجھے بہاہیا چاہیے مجھے پردے والی چاہیے مجھے جو ہے کنیز فاطمہ چاہیے جسے اللہ اس کے رسول کا پاس ہو خدا کی قسم وہ یہ بھی سمجھے گی کہ شوہر کا مقام مرتبہ کیا ہے بے شک سبحان اللہ سمجھے گی یا رسول اللہ زندہ بار بے شک سبحان اللہ زندہ بار اللہ یا رسول اللہ میرے بھائی میرے بھائی کان کھول کے سنیں آپ آج شادی ہو رہی ہیں یہاں شادی ہو رہی ہیں شادی کتنوں کی نیت ایسی ہے کہ میں شادی کروں گا تو لڑکی مجھے نیک چاہیے کتنوں کی نیت ایسی ہے شادی کروں گا تو مجھے بہایا چاہیے کتنوں کی نیت ایسی ہے کہ مجھے بہا پڑھتا چاہیے کتنوں کی نیت شاہد ایسی ہو کہ مجھے لڑکی ایسی چاہیے جو شوہر کی بودیوں فرما بردار ہو جو میرے حکم کے بغیر میرے گھر سے قدم نہ نکاری بے شک سبحان اللہ بات کم لوگوں کی جا دیئے کہ شادی ہوگی تو مجھے کار ملے گی میرا کام دھن جائے گا شادی ہوگی تو بوشنگ مشین مل جائے گی شادی ہوگی تو فریج مل جائے گا شادی ہوگی تو اتنا قائش مل جائے گا شادی ہوگی تو پردن بھی مل جائے گی شادی ہوگی تو مجھے یہ بھی مل جائے گا وہ بھی مل جائے گا تیری نیت نیک بیوی نہیں تھی تیری نیت مال تھا کیا واچھ ہے اور اِنَّمَ الْأَعْمَالُ بِالْنِّيَانِ عمل قدار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے نیت جیسی کی تیویس ہو کار بھی مل گئی کیش بھی مل گیا برطن بھی مل گئے سب کچھ مل گیا نہ مل سکی تو متی و فرما بردار بیوی نہ مل سکی بیس لاکھ کی میاں تم نے شادی تو کرا لی مگر تمہاری حقات اس کے سامنے بیس پیسے کی نہیں روپ کے مر جاؤ کر تمہارے اندر آیا ہوتے بیس لاکھ کی شادی تو کرا لی لیکن تمہاری اوقات اس کی جھوٹی کے برابر نہیں ہے وہ تمہارے اشارہ پہ نہیں چلتی تو اس کے اشارہ پہ چلتا ہے کہاں گیا تیرا حاکمیت پناہ اس لیے کہ تیری نیت ہی نہیں تھی اور نیت تو سب کچھ ہوتا با خدا میرا اتنا پختہ اس بات پہ ایمان ہے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس بات کو آج گانٹ میں باندھ لینا ہے بے شکر اپنی نیت بنا لو اللہ تعالیٰ تمہاری نیت کے حساب سے اللہ تعالیٰ تمہاری غیب سے مدد بھی کرے بے شکر سمجھ رہے ہیں آپ آپ یہ نیت کر لو کہ مجھے مدینہ شریف جانا مجھے حج کرے چاہیں تمہیں پیسے نہ ہو نیت کر لو پکیو کوشش کرو ایک دن اللہ تعالیٰ تمہیں مدینے پہنچا کر بے شکر سبحان اللہ انشاءاللہ اور پیسہ کتنا بھی ہو نیت نہیں کرو پکی تو تمہیں جا سکتے نیت کرو نیت سکتے نیت نہیں کری ہم نے تو نیت چل رہی ہے اسے تو دنیاں بے گنار ملی تھی کم سے کم ڈیزار دو لوں گا شف دو لوں گا بلے رو دو لوں گا اسکار دیو دو لوں گا نیت میری گاڑی کی ہے گاڑی مل گئی بی بی کی نیتی کب تک نیت بی بی کی ہوتی نا تو انشاءاللہ تو یہ نیک بی بی ملتی سالح بی بی ملتی اچھی بی بی ملتی او لوگوں انہوں جب آنے جب تمہارے رشتہ ہو تو دھر والوں سے کہہ دینا خدا کی قسم میرا رشتہ کرنے کے لیے جارو جاؤں میں نے تمہیں اجازت دی مگر میرا رشتہ کر کے آنا مجھے بیج کے آنا بیش ہے کیا بات ہے مجھے بیج کے آنا دام لگ رہے ہیں دام کتنے میں ہوگی شادی کے بیٹے کو بیچ رہا کیا بیس لاکھ کی ہوگی بچولیا پوچھ رہا کیتنے کی شادی ہوگی بیس کی ہوگی کے پچیس کی ہوگی کے پندرہ کی ہوگی پوچھا جا رہا ہے اسٹیمنٹ بنایا جا رہا او جن سے مانے والوں مجھے بتاؤ یہ جو اسٹیمنٹ بنا رہے ہو یہ بیس لاکھ کی تو ہو جائے گی بندرہ لاکھ کی تو ہو جائے گی نیان دیری پیسہ تھا مال تھا مل جائے گا مگر اطاعت کرنے والی بی بی نہ مل سکے گی اور پیسہ تو تجھے کبھی بھی مل جاتا لیکن یہ بی بی تجھے کبھی بھی نہیں ملے گی یہ اب تو تجھے مل لہی ہے اس لیے خدا رہ خدا رہ اگر کوئی جہیز کے لیے کہے بھی نا تم سے کیا چاہیے تو کہہ دینا میرا بیٹا بہت قیمتی ہے میرے بیٹے کو خریدنے کی کوشش نہ کریں یہ شکیہ بات ہے بہت پیارا جو مجھے دلہن چاہیے بیٹا نہیں بے شنا ہے میرا بیٹا بہت قیمتی ہے میرے بیٹے کے اندر جو ایک قیڈنی ہے وہ خالی پچاس لاکھ کی ہے دو قیڈنیاں ایک کروڑ کی ہو گئیں آنکھ ناکھ دل گردہ تلی پھے پڑا کلیجہ بھیجا لگ رہا ہے کتنے قیمتی ہو تم مجھے بتائیے آپ ایک مٹریہ میں بک گئے بتائیے آپ مجھے ایک دس بیس لاکھ میں بک گئے اور اگر لڑکا چھاؤ ہمیرو اور اگر جہیز خرمیل ہے تو بچوالیاں سے کہتا ہے ہماری شان ہے شان نہیں تیری شان کیاتی ہے میں امیر ہوں تو اس کے حساب سے ہونا چاہیے تو تیری اوقات کتنی ہے اللہ نے کہتا ہے قیمتی بنایا تیری ایک آت کی بڑی قیمت ہے ایک آت کی تیری بڑی قیمت ہے ایک املی کٹ کے گر جائے نا امریکہ لوکل املی تو املی بنا سکتا ہے لیکن ایس جیسی اوریجنل املی نہیں بنا سکتا ہے ایک پیر اگر تمہارا کٹ جائے نا تو امریکہ یا ہندوستان کا ڈاکٹر لوکل تو بنا سکتا ہے لیکن ایس جیسی نہیں بنا سکتا ہے تو اپنی قیمت تو پہچان گیا آج بکریں بولیاں لگ رہی ہیں بولیاں رشتے نہیں ہو رہے ہیں بولیاں لگ رہی ہیں بولیاں ہیرے کی اموٹی چاہیے ہیرے کی ہیرے کی تجھے پتہ ہیرے کسے کہتے ہیں سڑے ہوئے ہیرہ تیرے عمل سے ہیرے کی خوشبو آنا چاہیے ہیرے کی اموٹی پہن کے تیرے عمل ہیرے کے قابل ہے تو یہ ہیرہ بھی پنتھر ہے اور اگر تم کسی کی بھی نہ پہنتا تیرا عمل اچھا ہوتا تو تیرا عمل ہیرہ ہے تو ہیرہ ہے سبان اللہ تو ہیرہ ہے تیرا عمل ہیرہ ہے عمل ہیرہ ہے ہیرے کی اموٹی چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے ڈیمانڈیں بڑھتی چلی جانے ہیں بڑھتی چلی جانے ہیں اور میرے بھائیوں خدارہ خدارہ ان شادیوں کو بزنس نہ مناؤ ان نکاح کو جو ہے آپ بالکل کارو مار نہ بناو میرے نبی نے فرمایا تھا نکاح کو آسان کرو نکاح جتنا آسان ہوگا زندگی اتنی ہی آسان ہو جائے گی میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ڈگریاں ہم پیلوں سے مارتے ہیں دھوکڑوں سے مارتے ہیں جو ڈگریاں عزت کے بدلے آتا ہے اپنی بچیوں کو سف سے پہلے سف سے پہلے علم دین سکھاؤ کنیز فاطمہ بناو سف سے پہلے اگر آپ کی بچی کنیز فاطمہ ہوگی علم دین سکھی ہوگی تو خدا کی قسم جان دے سکتی ہے مگر عزت کا سودا نہیں کر سکتی جان تو دے دے گی مگر عزت کا سودا اور جب اسے معلوم ہی نہیں ہوگا تو عزت کا سودا تو سودا اتنی بے دردی سے سودا کرے گی کہ آج کلمہ پڑھنے والی بیٹیاں غیر کلمہ پڑھنے والوں سے دوستیاں کر رہی ہیں میڈیا تمہارے سامنے اخبار تمہارے سامنے آج کلمہ پڑھنے والوں کی بچیاں آج اہلِ خنوس سے دوستیاں کر رہی ہیں آج غیر مذہب والوں کے ساتھ عشق لڑائے جا رہے ہیں اس لیے کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا دین کیا ہے اگر پتہ ہوتا تو خدا کی قسم وہ چاندے سکتی تھی لیکن یہ فیصلہ نہیں کرتی جو آج کالیجوں میں ہماری بچیاں کر رہے ہیں کرناٹک کی ایک بچی پڑھنے کے لیے نکلی اس کے گھر میں ماحول تھا دینی ماحول نکلی نا وہ ہجاب میں نکلی وہ پردہ میں نکلی اور نکلی نا تو سیکل و بھیڑی اُس کے سامنے آگئے اُس کے پردے کی مضمت کی اُس نے ان سیکل و بھیڑیوں کا شیر میں بن کے وہ مقابلہ کیا اُس نے کہا تھا میں تمہارے بھیڑی پنے سے نہیں رکھتی ہو میں تمہاری اوقات اپنی جودی پہ رکھتی ہو او جلسے میں آنے والا اُس کے سامنے تعلیم بعد میں تھی دین پہلے تھا دین پہلے تھا اُس بچے کے لیے آج ہم کہاں چلے گئے کتنے گہرے گھڑوں میں ہیں کس جگہ ہیں اگر کوئی نیک بچی ہے پردے والی ہے بہا آیا ہے اُس کے تو رشتے بھی نہیں آنا ہے ایکٹیو نہیں ہو ایکٹیو نہیں ہو اُس کے نہیں آئیں گے اتنے رشتے جو جنس پہن کے اسکٹ پہن کے بال کھول کے گھوم ہے اگر کئی ڈانس کر لے تو تو اُس کے رشتوں کی جھڑی لبے جائے گی دیوانوں کی کمی نہیں ہے بے وقوفوں کی کمی نہیں خالی ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں یہ جملہ میرا نوٹ کر لینا نوٹ اگر بہا آیا نیک خاتون نیک پردہ نیک زیرت ہے گھر کے اندر سے قدم نہیں نکالتی رشتے کم ہیں وہ مسلو کے دعائیں مانگ رہی ہیں کتنے فون آتے ہیں ہمارے پاس حضرت ہماری بیٹی کا رشتہ نہیں آ رہا ہم پوچھتے ہیں کیا کیا تمہاری بیٹی نے کچھ نہیں حضرت ہماری بیٹی ماشاءاللہ دیندار ہے پردے میں رہتی ہے ہماری بیٹی بے پردہ نہیں رہتی رشتہ نہیں آیا یا کوئی وظیفہ بتا دو ہائے کیا مر کیوں نہیں جاتے قیامت قریب ہونے کی نشانی ہے نیک بچی ہیں وظیفہ حقیقت بتا رہا ہوں یہ علماء اس بات کی تشدیق کریں گے مبتی صاحب تشدیق کریں گے وہی لوگ کہہ رہے ہیں دعاوں کے لیے نوے فیصد وہ لوگ ہم سے کہتے ہیں ہماری بیٹی کے لیے دعا کر دو جن کی بیٹی شریف ہے مذہر ہے جو گھوم رہی ہیں بے پردہ ہیں جنس میں بال کھلیں اور اگر وہ ڈانس کر لیں تو ان کے رشدوں کے جھڑیاں لگ جائیں گے ارے صاحب کیا پوچھے ہیں نظام مہ گدہ کچھ اس طرح بکڑا ہے اس آقی انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا ایسا ہی ہوئی اس کی تو مذاق مناتی ہے مذاق اور دوسری لڑکی اب یہ کہتی ہے بڑی بھاری ملانی من کے دکھا رہی ہے اگر وہ پردے میں ہے تو اس کی مذاق بنائی جا رہی ہے اگر نوجوان داڑی رکھ لیں اور داڑی رکھ کے نماز پڑھ لے لگے ٹوپیوں لے لگے تو مذاق میں کہتے ہیں ملتا جی کہاں جا رہا ہے حق ہے سچائی جھونٹ بولے گلالیاں کرے لوگوں پر لوٹے خسوٹے کھاے دھوکے دے لوگ کہیں گے نیتا جی جا رہا ہے نیتا جی جا رہا ہے اب پنچات ہوگی تو نیتا جی کریں گے پنچات ہوگی تو مولوی سے کرا جو قرآن و حدیث کی روشن میں کرے مولوی کے نہ سنڈا نہ کرا رہا ہے مولوی سے مولوی کی تو الٹی اور کر رہنے تھا جی پنچات کہ یہ مولوی رہنگے کہ مسجد میں کہ نہیں رہنگے صحیح بتا رہا ہوں میں اور میرے بھائی اگر پنچاتے ہوں تمہاری طلاق کے معاملے ہوں تو کوٹ میں نہ کراؤ کچھریاں میں نہ کراؤ تھانے میں نہ کراؤ چوکی میں نہ کراؤ طلاق کا معاملہ کوٹ کو کیا پتا کچھری کو کیا پتا تھانے کو کیا پتا کون سی طلاق رجلی ہے کون سی بائن ہے کون سی مقلقہ ہے کیا ہے انہیں کیا پتا عدد کسے کہتے ہیں مردہ کی عدد کیا ہے زندہ کی عدد کیا ہے پتا دروغہ جی کو نیتا جی کو پتا نیتا جی کر رہا ہے وہ دروغہ جی کر رہا ہے پتا ہی نہیں عالم کو پتا اور خدا کی قسم اگر طلاق کے معاملوں میں عالم کو ڈال لوگو تو طلاق ہی نہیں ہوں گی جی ہاں طلاق ہی نہیں ہوں گی عالم اس طریقے سے سمجھا دے گا مگر عالم کے پاس تو جب جاتے جب طلاق دے دیتا ہے اللہ اللہ جب تینوں گولیاں تا غدی جب کہ�made وہ غصے میں مجھ سے وہی کام ہو گیا وہی ہو گیا وقت بھی کیا ہو گیا ام نا مجھے وہی ہو گیا ایک نفتہ وہ غصے میں مجھ سے ہو گیا اور بھی کیا ہو گیا میں نے اپنے بیوی کو وہ دے دیا کہ حضرت وہ نام لینے سے ڈر لگتا ہے ظالم تجھے ہم نام لینے سے ڈر لگتا ہے جب دیتی تو تجھے ڈر نہیں لگا تھا میں نے غصے میں دیتی تلاق غصے میں ہی تو ہوتی ہے پیار میں کب ہوتی ہے غصے میں دیتا کہتا ہے غصے میں دے اب نکالتا ہے اب جھنڈ بولتا ہے اب نکالتا ہے اگر پہلے مولوی کے ٹچ میں رہتا ہے حضرت بیوی سے نہیں بن با رہی یہ بتا یہ کیا کروں تو مولوی بتا دا دے کیا کروں مولوی بتا مگر مولوی کو کہاں پوچھ رہے ہیں جی ہاں بولٹے زیادہ نہیں ہوگا ٹیم زیادہ ہوگیا بولٹے زیادہ نہیں ہے ٹیم زیادہ ایک گھنٹہ میری تقریر ہو گئی آگے بڑھے یا ختم کریں پتہ نہیں سکتا آگے بڑھے آپ بہت اچھا سننا ہے جو جانا تھا وہ چلے تو گئے ان کی تکلیف ہی جانے کی لیکن آپ اچھا سننے تو انشاءالہ تھوڑا سا اور میں سنا ہے لیکن بڑی اچھی باتیں کر رہا ہوں میں بہت اچھی باتیں کر رہا ہوں خنجر چلے کسی پر تڑکتے ہیں ہم امیر سارے جہان کا درد ہماری جگر میں میرے بھائی علماء کے رابطے میں رہا ہوں علماء کے جیسے ڈاکٹر تمہارا فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے ایسے ہی عالم سے اپنا بہت قریب رشتہ بنا لو تاکہ زندگی کے معاملات آسان ہو جائے عالم سے بہت قریب رشتہ بناو اور اچھے علماء کی کمی نہیں ہیں ہم جیسے برے ہیں تو لیکن ان جیسے اچھے بھی ہیں بے شک کیا بات ہے حضرت بہت اچھا تمہاری نظر میں جو براء اس سے نہ بنا رہے تو اچھا تو ہوگا کوئی اور جب تیری نظر میں کوئی اچھا نہیں ہے تو تو ہی اچھا نہیں ہے تیری نظر میں جب کوئی اچھا نہیں ہے تو تو ہی اچھا نہیں ہے بے ہم برے ہیں یہ برے ہیں تو کوئی تو اچھا ہوگا مرد آباد چلا جا رامپور چلا جا بریلی چلا جا بدائیوں چلا جا ٹھیک ہے کوئی تو اچھا ہوگا مولوی کی ٹجمن ہے عالم کی ٹجمن ہے مولوی کی ٹجمن ہے عالم کی ٹجمن ہے تو میرے بھائی یہ طلاقوں کی نوبتیں نہیں آئیں گی اور کتنے لوگ تو ایسے ہیں جملہ کڑوا مگر میں بتلائے دے رہا ہوں طلاق دینے کے بعد میں بھی بغیر نکاح کے اپنی بیویوں کو بنائے وہ رکھے ہوئے ہیں کہنے کہ ہاں مولویوں کو چکر میں پڑھ لے ہیں مولوی تو بہت گھمارے ہیں بہت گھمارے ہیں غصے میں ہی تو دے دی تھی کسے پتہ اکیلے میں دے دی تھی بات ختم ہے با خدا منبر شریف پہ بیٹنا ہوں میرے پاس ایسے ایسے پھون آئے کہ حضرت میں نے سات سال پہلے طلاق دی تھی با خدا بتا رہا ہوں سات سال پہلے حضرت میں نے طلاق دی تھی مگر مجھے پتہ نہیں تھا میں ایسے رہ رہا تھا میرے تین بچے بھی ہو حضرت میں مجھے پتہ چلا کہ یہ میری تو طلاق طلاق مغلطہ ہوگی میں نے تو تین طلاق دے دی تھی حضرت ہاں اب بتاؤں میں کیا کروں حقیقت ایسے ایسے بھی خون آئے بلکل با خدا منبر شریف پہ بیٹنا ہوں اے بیٹا اے بچے اگر تو جانا چاہیے تو چلے جائے جاؤ جاؤ نازل چھوکے سے بیٹھی رہے چلے اصل میں بعد میں نا تقریر کرنا بڑا مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے لوگوں کو چپانا بھی ہے لوگوں کو روکنا بھی ہے لوگوں کو سنانا بھی ہے بڑی بڑی ذمہ دانیاں ہوتی ہیں اس شکر ٹھیک ہے نا اور میں جو تقریر آپ کے سامنے کر رہا ہوں اور خدا کی قسم اگر اس پر آپ نے عمل کر لیے زندگی کی ضروریات ہے تقریر نہیں زندگی کی ضرورت ہے بے شکر دنیا میں رہوگے تو میرے بھائی شادیاں بھی کروگے بے شکر ہاں کتنے ایسے معاملات ہیں کہ طلاق دینے کے بعد بھی رکھے ہوئے وہ بیوی نہیں ہے حرام ہے حرام حرام ہو رہا ہے اور کتنے معاملات ہیں ایسے بھی سامنے آئے کہ بیوی سے تو شادی ہے نکاح ہے اپنی سالی سے بھی کرتے ہیں آئے اللہ شادی ہے نکاح ہے میری دو بیوی ہیں دو بیوی ہیں تو ہیں مگر قرآن نے دو بہنوں کو ساتھ میں جمع کرنے سے منع کیا ہے وَأَنْتَ جِمَعُوا بَيْنَا اُخْتَعَا قرآن منع کرتا ہے دونوں بہنوں کو ایک ساتھ میں نہیں رکھ سکتا اگر ایک گزر جائے تو دوسری کو آپ کر سکتے ہو اپنے نکاح دارے ہیں مگر بینوئی صاحب و سالی صاحب کا رشتہ بڑا قریبی مانا جاتا معاشرے میں کسی سے مضاق ہو نہ ہو مگر بینوئی سالی مضاق کر لیتے ہیں جبکہ شریعت یہ کہہ رہے ہیں سب سے ہارٹ پردہ سالی کا بینوئی سے جوتی چورا رہی ہے شادی میں جوتی بینوئی کی یہ شرم نہیں آرہی ہے بینوئی چینل آرہے ہیں ہم اس کے لیے ہیں سالیوں کے لیے ہیں کیا کیا ہے یار یہ یہودیوں نصارہ والے جو ہیں ہمارے آرہے ہیں رسم چلے ہیں کہ صاحب دولہ جو ہے سالیوں کے لیے ہیں وہ جوتی چورائی کی پہلی تجھے پتا چھوڑی ہوگی جوتی چورائی کی وہ لے گا رہا چینے ہیں جوتی چورائی کی اموٹھییں لارا وہ تجھے شرم لیا تھی نکام سنت میں جوتیاں جڑ رہی ہیں کہہ رسم چلے کیوں چلے یہ رسم رسم کو توڑو مکہ کے کافر یہی تو کہتے تھے ان سے اگر یہ کہتے تھے تم کیوں پوجھ رہے ہیں ان کو تک کہتے تھے ہم نے یہ ہوتا چلا آیا ہم نے اپنے بزرگوں سے دیکھا آئی سچا یہ ہے یار یہ کوئی جواب ہو گیا یہ تو مکہ کے کافروں کا جواب تھا ہمارے آبا وزدان کا اس دین پر نہ آئی جو غلط رسمیں اگر پہلے کرتے بھی تھے تو ہم اس رسم کو توڑیں گے اس لیے کہ ہم محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں بے شک سبحان اللہ دولے کے استقبال لڑکیاں کر رہے ہیں پورے محلے کی لڑکیاں دولہ کڑا رہا ہے توڑو اس رسم کو خبردار میرا کوئی استقبال لڑکی نہیں کرے گا مرد کریں استقبال اگر آپ کو استقبال کرنا ہے تو محلے کے مرد کریں دولے کا استقبال لیکن بھائی لڑکیوں سے کرائے دارا استقبال اور استقبال میں بھی ایسا ایسا استقبال ہو رہا میرے بھائی ایسا ایسا استقبال ہو رہا یقین کرئیے دیکھ کر کے شرم آتی ہے حیات اللہ میں تو مشکل سے صحیح بتا رہا ہوں ایک سال میں ایک یا دو شادی کرتا ہوں میں نہیں کرتا شادی کرنا کیونکہ شادی کرنا زندہ مصیبت ہو گئی ہے ہاں ہاں اب ہر ایک آدمی کے آدمی موائل ہے شادی میں اگر ویڈیو بنا لی ہے اگر کئی دھوکے سے بھی کھڑے ہو گئے تھے اور پیچھا اگر کوئی کھڑا ہمیں پتہ بھی نہیں ویڈیو بنا لی تو یہ چینل والے اتنے اللہ شریف انہیں بنا دیا ہے میں کہیں کھانا کھا رہا ہوں میرا کھانا کھاتے ہوئے ڈال دی کہ ڈھوکوں کے دھوکوں اڑا دی میری ڈال دی ان کو اللہ سلامت رکھے صحیح بتا رہے ہیں یہ کھانا تک نہیں کھانے دیں گی مجھے یہ کھانا تک نہیں کھانے دیں گے میں کہیں ریلوے اسٹریشن پہ کھڑے ہو کر بات کر رہا ہوں تو میرا ڈال دی ہے کہ آئی فون نہیں رکھا جب میں حجیب مسئلہ ہیں حجیب مسئلہ ہیں اتنا چلنا ہے میرے لگا دیں جبکہ میں صحیح بات کہتا ہوں میں حق بات کہتا ہوں سچائی ہے میں جو کہتا ہوں زمین سے جھوڑی بات کہتا ہوں بھئی چینل والے تو چینل والے ہی نہیں ہاں چینل کہتا ہوں میں نے ہاتھ جوڑ کے ان سے کہا کہ خدا رہا خدا رہا تقریر کو صحیح ڈال کرو لیکن اس طریقے سے میسی از نہیں ہونا چاہیے اس لئے میں نے اس طرح کے جملے بولنا چھوڑ دی نہیں بولتا میں بولتا تھا حقیقت کے لیے وہ چینل والے لیتے ہیں اپنے ویوز کے لیے چھوڑ دیئے میں نے میں نے چھوڑ دیئے میری ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر ہوئی ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر میں ایک آج جملہ آگیا ڈونگے گا تو وہ ہی ڈالے بڑا ڈیڑھ گھنٹے ہی نہیں وہ ہی ڈال رہا پوری تقریر پہ پانی پڑی گئی تو یہ چیز خلط ہے پھر اس میں بھی لگا دیتے ہیں ایموجی لگا دیتے ہیں اس میں بھی وہ لگا دیتے ہیں اس میں بھی نمک منزل خدا رہا خدا رہا یہ سب چیز غلط ہے ایسا نہ کہا علماء کی تقریر ڈالو تو تقریر کے حساب سے ڈالو اسلح کے حساب سے ڈالو آپ چینل چلا رہے ہیں اگر آپ کی اسلح نیت رہے گی تو کہیں نہ کہیں اس کا سباب بھی مجھے بے شک باقی میں چینل والوں کی ایسا نہیں کہ میرے مخالی میری بھی دشمنی ہیں میرے بھائی توجہ کریں میں ارز کر رہا تھا میں ارز کر رہا تھا علماء سے قربت رکھو تمہیں معلوم ہوگا تب تم بچو سالی ہیں دو دو نکاح ہو گیا ایک بی بی تو آئی اور ایک اس کی سگی بہن سنگی ہے اللہ حرام رہا نہیں ہو سنگی سن لیچے اور سالی اور بہنوئی کا رشتہ مزاق کا نہیں ہے پردے کا دیور اور بھابی کا رشتہ مزاق کا نہیں ہے دیور اور بھابی کا رشتہ مزاق کا سمجھا جاتا پردے کا ہاں پردے کا رشتہ لیکن مزاق سمجھا جاتا میرے بھائیو خدارہ خدارہ شریعت کی دھجیاں نہ ہونا اسلام نے مزاق تو کہیں بھی لی کہیں بھی مزاق نہیں ہے ماں کی گود سے لے کے قبر تک اسلام مزاق ہے ہی نہیں اسلام تو حقیقت کا نام ہے بہت 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 اچھا اسلام مزاق ہے ہی نہیں اسلام تو حقیقت کا نام ہے اسلام تو اوریجنل کا نام ہے اسلام تو پیورٹی کا نام ہے اسلام ادھیرہ نہیں اسلام مجالہ ہے جلسے میں آنے والوں شادیاں سارے شادیوں سے خرافاتیں نکال دیں شادیوں میں سب سے بڑھ کے خرافاتیں ہو رہی ہیں سب سے بڑھ کے شادیاں ناجگانے نہیں اس کے علاوہ بھی بہت خرافات ہو گئی اب تو شادیوں میں کم ہو گیا پہلے تو شادیوں میں ایسا چلتا تھا کہ غورتے آکے دولا کا موہ توڑ دیا کرتی تھی صحیح بتا رہا ہوں میں یہ اب شاد کم ہو گئی ہے جہالت ڈھیسوں چلتے تھے ڈھیسوں ہرے حسنگری میں صحیح بات بتا رہا ہوں یار حد ہو گئی ہے اس کو پان کھلایا پان موہ پہ موہ پہ مارتی تھی موہ پہ عورتہ مارتی تھی عورتے حد ہو گئی ہے جہالت تھی ہمارے معاشرے میں اور کہیں کہیں تو اب بھی ہو رہا ہے یہ اب بھی ہو رہا ہے میرے بھائی یہ چیزیں کہاں چلی گئی ہماری شادیوں میں کیا ہو رہا ہے اوہ جلسے میں آنے والوں سنا ادھر شادی ہوئی دولا کا چھوٹا بھائی پینٹ سے نکل رہا پتاخوں کی پیٹے لاکر چھت پہ چڑا پھر رہا آنے تو پھل جڑی چھوڑ ہوا ملکہ سچائی حق ہے پینٹ میں نہیں ہے بھائی پینٹ سے بھائی رہا ہے آنے بھائی مانجا نہیں نہیں آج خوشی کا دین چھت پہ چڑا ہوا ہے چھت رہے سمجھ رہے ہیں آج چھت پہ ہے یہ چڑ چھت پہ چڑ چھت پہ تو آج پھل جڑییں تو چھوڑے گا اسے آنے تو دے اگر اس نے تجھے چھت کے باہر نہ کر دیا تو اس کا بھی نہیں صحیح بتا رہا ہوں نند بھی بڑی خوش ہے آج تو نند بھی آج پھل جڑییں چھوڑ لئی ہے آج تو بہت خوش ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر شادی ہوئی ہے بھائی کی تو بھائی کے دو رکعت نمات نفل پڑتا ہے یا اللہ میری بھائی کے قدم کو مبارک کر دینا ساز دو رکعت نمات نفل پڑتی یا اللہ میری بہو کے قدم کو میرے گھر میں مبارک کر دینا مبارک کر دینا سسر کو چاہیے تھا یا اللہ میرے بیٹے کی جو بی بی آئی ہے اس کے قدم کو میرے گھر کے لئے مبارک کر دینا یہ کیا بات ہے بھئی ہونا چاہیے تھا یہ چیز ہونے چاہیے تھے اے بات مت کرو میں تقریر ختم کر دوں گا مگر اور تو ہے اللہ کی پناہ نئی نئی رسمیں بہت نکالیں گی بہت سی جگہ تو نیچے بھی ڈھالتی ہیں اوپر چار پائی پر نہیں بھی ڈھالتی ہیں کیا ہوگی تو چار پائی پر نہیں اوپر نئی آئی ہے تو نیچے ہی بیٹے گی یہ کونس شریعت میں رکھانی چاہ بیٹے گی عجیب عجیب مسئلہ ہیں ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے نکل گیا ایک مسئلہ تو برخت ناک ہے نکل گیا آپ کہاں سے پتا ہوں بچے باتیں کر رہے ہیں نا نکل جاتا ہے ذہن سے عجیب عجیب مسئلہ ہیں میرے بھائیوں دو رکعات نمات نفل پڑو شکرانے کے یا اللہ شادی کو مبارک کر دینا شادی کو خانہ آبادی کر دینا شادی مبارک ہوگی بھائی پھر یہ نہیں چھوڑنا بھائی پھر یہ چھوڑنا ہے اور سب ناچ ہو رہے ہیں یہ ہو رہے ہیں تماشے پیسے لے کر چڑی آتے ہیں اوپر چھتوں پر لٹا رہے ہیں بڑی مالدانی دکھانے ترپا زیادہ پیسے ہیں لائے ایک لاکھ روپے مسجد کو دے جو بات ہے بہت اچھی بات جان نکل گیا کہ مسجد کے لئے بڑا ہی حساب خراب ہے بڑا ہی حساب خراب ہے مولانا انبار صاحب کو ایک لاکھ روپے دو یہ کتابیں چھپائیں گے بے شک اور یہ اپنی کتاب پر لکھیں گے بھی شادی کے موقع پر فلا صاحب نے ہماری کتابوں کی چھپانے کا جو اخر چلیا کیا بات ہے نہیں دے گا جان نکل گیا اور تم اوپر دے گا اوپر چھڑا اوپر اوپر لٹا رہا اوپر لٹا رہا جانے پیسے کسی کا دوپرٹا کھج گیا بھولے بھولے تو لوگ گر گئے بچھاڑے میرے بھائیوں شادی کو شادی رہنے دو یار شادی کو تباہ نہ کرو یہ ہودو نصارا والی رسمیں نالا ہو یار اپنی شادیوں میں خدارہ خدارہ ان رسمیں کو ختم کرو اور یہ ہم ہی ختم کریں گے ہم ختم کریں گے سختی کے ساتھ نہیں ہو سکتا تو نہیں ہو سکتا اور جو خاص کا دولہ بندہ وہ چاہے گا تو نہیں ہو سکتا کیا بات ہے بہت اچھو مگر دولہ میاں کا ختم کریں گے دولہ میاں کا کام کیا ہوتا ہے یہ دولہ بنے ڈیڑھ گھنٹے میں دو گھنٹے میں دولہ بن کے نفٹے دولہ بن کے مسجد میں جا رہے ہیں دو رکات نماز نفل پڑھنے جی دو پہر کے بعد دو بجے جا رہے ہیں نفل پڑھنے نفل تو دو رکات پڑھائے مگر زہر کی جو فرض تھی وہ چھوڑا ہے آرے صحیح بات بس نفل پڑھنے جاتے ہیں فرض چھوڑ دیئے ان سے دولہ میاں سے یہ پوچھے یہ نفل نہ پڑھتے تو کوئی بات نہ دی یہ فرض نہ پڑھتے تو بات ہے زہر نہیں پڑھیں گے دو رکات نماز پڑھیں گے یہ ضروری ہے بس یہ ضروری ہے جبکہ وہ ضرور ہی نہیں ہے اگر نابی پڑھے گا جب بھی دورہ بن جائے گا لیکن وہ ضرور اور زہر اس کا تو بطلب ہی نہیں ہے کیا کیا رسمیں آگے ہیں خدا را خدا را ان ساری چیزوں سے بچوں میرے بھائی ہوش میں آؤ آگے سنو میں جو عرض کر رہا ناغر جو گناہ کیا ہے لکھا گیا لکھا گیا وہ کٹ سکتا ہے وہ کونسا ریزر ہے جو وہ گناہ تمہارا مٹا دیا وہ ریزر کا نام بتا دوں بچے کا ریزر جانتے ہو پینسل سے لکھا اور پھر اس کو اگر غلط لکھا تو مٹا دیتا ہے بچہ آپ نے دکھا ہے آپ کا وہ لکھا گیا مندر ہی نہیں کڑھوا سکتا رشمت نہیں کڑھوا سکتی وہ گناہ کیسے کٹے گا تیرے نام آمائے سے اس ریزر کا نام بتا ہوں جو مٹا دیتی ہے جی اس کا نام توبہ آئی ہی کیا بات ہے بہت اچھا زور سے بول دے سبحان اللہ سبحان اللہ سچی توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے سچی توبہ پھر سے تجھا ایسا کر دیتی ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا کیا بات ہے بہت اچھا سچی توبہ سچی توبہ جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے میں ارز کر رہا تھا سنے نبی کی باردہ میں خاتون آئے ارز کرنے لے گیا آقا مُس سے زنا ہو گیا یہاں آگئے اللہ بے شک کیا بات ہے یاد ہے یاد ہے کہ نہیں آپ جی 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 سنے سنے مُس سے زنا ہو گیا میرے نبی نے فرمایا جاؤ اس کے گھر والوں سے پوچھ کے آؤ اس کا دماغی توازن خراب تو نہیں ہے احتیاط دیکھیں احتیاط دیکھیں دماغی توازن تو خراب نہیں ہے ہوسی پاگل ہو پاگل پنے میں ہی بات کر رہی ہے تو پوچھنے کے لیے گئے گھر پر پوچھا تو پتا چلا کہ نہیں دماغی توازن خراب نہیں ہے بلکہ دماغی حالات بھی ٹھیک ہے بے شک دماغی توازن بھی ٹھیک ہے آقا کی بارگاہ میں گواہی آگئے عرض کی آقا اس کا دماغی توازن ٹھیک ہے نبی نے فرمایا پتا ہے تجھے تُو کیا کہہ رہی ہے عرض کی ہاں آقا مجھے پتا ہمیں کیا کہہ رہی ہوں زنا کا لی ہے اب سنو جلسے میں آنے با زنا کی سزا کیا ہے سو کھوڑا کیا ہے زور سے بولو میرے بھائی سو کھوڑا یہ غیر شادی شدہ کی ہے اگر شادی شدہ زنا کا لی ہے تو اس کی یہ سزا نہیں ہے اس کی یہ نہیں ہے یہ غیر شادی شدہ کی ہے سو کھوڑا اگر غیر شادی شدہ کر لیے تو سو کھوڑا اور شادی کے بعد اگر زنا کر لیے تو اس کو پتھر جب تک مارے جائیں جب تک وہ مر نہ جائے سنگ سار کرنا سنگ سار کرنا میرے بھائی ہم نے کتنا ہلکا سمجھ لیا اسے آج زنا عام ہو گئے آج زنا اتنے سستے ہو گئے اتنے سستے ہو گئے کہ بہت آسان زنا کو کر دیا گیا لیکن کاش تجھے اس کی سزا بھی پتا ہوتی لمحوں نے خطا کی تھی سدھیوں نے سزا پائی کاش تجھے اس کی سزا پتا ہوتی اس خاتون کو پتا تھا کہ اس کی سزا کیا ہے آقا کی بارگاہ میں آئی ہاں آقا مجھے پتا ہے میں کیا کہہ رہی ہوں یا رضو اللہ مجھے پاک کر دے مجھ سے خطا ہو گئی ہے مجھے پاک کر دے مطلبیت ہے کہ اس کی سزا دے دے تاکہ میں پاک ہو جاؤں اس مناسب مجھے پاک کر دے اللہ اللہ میرے نبی نے فرمایا جاؤں اس کو پتھر مار مار کے سنگ سار کر دوں سزا سنا دی گئی سزا سنا دی گئی حکم دے دیا گیا خاتون نے ہاتھ جل کے یہ منا نہیں کیا آقا یہ تو بہت بڑی سزا مجھے کم کر دیجی کہتی چاہتی تو کہہ سکتی تھی نہیں کی کہ آقا یہ وجہ سزا منظور ہے یہاں کی سزا اٹھائے کے جائے میں مر جاؤ منظور ہے لیکن میدان محشر میں میرے نام آمان میں نہ رہا ہے میں صاف ہو جاؤں میں پاک ہو جاؤں بس ایک بات آس کی آقا سے یا رسول اللہ سزا منظور ہے مجھے میدان میں لے کے جائے جائے گئی تپتر مارے جائیں گے کہ آقا میں حلاق ہو جاؤں گی مجھے معلوم ہے میں اپنے پیروں پہ چل کے جاؤں گی لیکن ادھر سے آؤں گی تو اپنے پیروں پہ نہیں آؤں گی کسی کے تمدوں پہ آؤں گی مجھے معلوم ہے یا رسول اللہ آج میں بول رہی ہوں لیکن جب میدان سے واپس آؤں گی تو بول بھی نہیں پاؤں گی آقا سزا تو منظور ہے لیکن عرض ہی تنیسی ہے کہ میرے پیٹ میں بچ جائے جب مجھے سمسال کیا جائے گا تو بچہ زندہ نہیں بس سکتا اسلام کسی پہ ظلم و زیادی نہیں کرتا اسلام کسی پہ سکتی نہیں کرتا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شریعت میں بڑی سکتی ہے میرے بھائی شریعت میں سکتی نہیں یہ تجھے لگتی ہے تجھے لگتی ہے شریعت بہت آزان ہے دین اسلام دین فطرت ہے جو تُو کر سکتا تھا اللہ نے وہی تیرے اوپر ہوا اکم دیا اللہ نے وہی تیرے اوپر رکھا جو نہیں کر سکتا اللہ نے وہ تیرے اوپر رکھا ہی نہیں اور اس کی آنکھ میرے پیٹ میں بچہ آئے نبی نے فرمایا اس کی سزا کو ڈلے کر دو کیا کر دو جہاں میں نے تیری سزا کو ڈلے کر دیا گھر چلی جا اور گھر جانے کے بعد میں جب تک نہ آنا جب تک تیرے بچے کی ولادت نہ ہو جائے جب تک تُو بچے کو جنم نہ دے دے بچے کو جنم دینے کے بعد جب بچے کی پیدائش ہو جائے اس کے بعد آنا اب جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا جب تک تجھے سزا ڈلے کر دی جاتی ہے کیا بات ہے حضرت بہت اچھا جب تک سزا نہیں دی جائے گی بچے کی کوئی خطہ مہتا ہے لوگوں وہ عورت گھر گئی خاتون گھر گئی گزارے اس نے وہ ٹیم جب تک بچے کی ولادت نہ ہوگا مہینہ دو مہینہ چار مہینہ پانچ مہینہ چھ مہینہ گزارا گزارنے کے بعد بچے کی پیدائش ہو گئی جب بچے کی پیدائش ہو گئی یہ عورت صحیح چلنے کے قابل ہو گئی تو اس نے تیاریا کی پھر نبی کی بارگاہ میں جاؤں پھر نبی کی بارگاہ میں جاؤں کسی نے مشورہ دیا عورت کہاں جا رہی ہے تجھے پتا تُو کہاں جا رہی ہے تُو وہاں جا رہی ہے تجھے پتھر مار مار کے حلا کر دیا جائے گا تجھے سنگ سار کر دیا جائے گا تجھے پتا تیری صدا کیا ہے تجھے پتا تیرے پر دفع کیا لگی ہے موت تُو اپنی موت کی طرف قدم بڑھا رہی ہے تُو زندگی چاہتی ہے تو مدینہ چھوڑ کے کہیں دور چلی جا مدینہ سے بچ جائے ہائے ہائے اس کو کہتے ہیں ایمان کہنے لگی میں جا کر سکتی ہوں لیکن مجھے کوئی ایسی جگہ بتا دو جو خدا کی خدائی میں نامتی ہو کیا بات ہے بہت اچھا بہت اچھا کوئی ایسی جگہ بتا دو جو خدا کی خدائی سے باہر ہو میں اب مدینہ سے بھاگ کر مدینہ سے جا کر زندگی بچا سکتی ہوں لیکن خدا کے عذاب سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتی ہوں کہیں بھی چلی جاؤ مگر خدا سے نہیں بس سکتی نہیں بس سکتی لوگوں گناہ کرتے ہیں کہاں مچیں گے نہیں بس سکتے گئی آقا کی بارگاہ میں بس دو منٹوں سنے لیں گئی آقا کی بارگاہ میں جانے کے بعد ارز کرنے لگی یا رسول اللہ گناہ تو ہو گیا تھا لیکن احساس گناہ کیسا تھا اگر گناہ کر کے احساس گناہ ہو جائے انسان نادم ہو جائے اپنے گناہ پہ اور پھر دوبارہ وہ گناہ نہ کرے اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیدہ لیکن آج ہم گناہ کر کے گناہ پہ نادم بھی نہیں ایک تو روزہ نہیں رکھ رہا روزہ نہ کر رکھ کے ظالم بزاروں میں کھاتا حق ہے سچائی ہے گناہ اور پھر اعلانی گناہ ایک تو روزہ نہیں رکھ رہا ہے راستوں میں بزاروں میں مارکیٹوں میں کھل لم کھلا کھا رہا کھل لم کھلا گھٹ کا پڑیا کھا رہا کھل لم کھلا سگریٹ بھی نہیں پی رہا ایک تو روزہ نہیں رکھ رہا دوسرا گناہ کا اعلان یہ بھی گناہ ہے اعلانی گناہ بھی گناہ دو منٹ اور سنو میری تقریر ہو گئی ایک گھنٹہ بیس منٹ ہو گئے مجھے بولتے بولتے بہت لمبا میں نے بول لیا اور آپ نے بہت اچھا سنا اللہ ہمیں عمل کی توفیق اطافتا پھر آئی یار کیسا ایمان تھا اس کا مضبوط پھر آئی جاؤں گی کہاں بچ گئی میں جاؤں گی کہاں بچ گئی آج اگر میں بچ گئی تو میدان میں شرکتا تو پھر میں نے اس سزا کا سامنے کرنا ہی کرنا ہے اس سے میں یہی صاف ہو جاؤں آقا کی بارگاہ میں حضور یعظ کی آقا بچے نے جنم لے لیا آقا بچے کی ولادت ہو گئی ہے یا رسول اللہ میرے اوپر جو سزا کا آپ نے لگا سزا لگائی ہے آقا میرے اوپر جو حکم لگایا آقا حکم دے رہے ہیں تو میری سزا پوری ہو جائے لو میں ذرا غور کرو میرے نبی کی احتیان دیکھو میرے نبی کی نظر دیکھو میرے نبی نے فرمایا بچہ کا ہے عرض کرنے لگی آقا بچہ گھر پہے میرے نبی نے فرمایا بچہ کیا کہتا ہے عرض کی آقا تیرا دودھ پیتا ہے اللہ دودھ پیتا ہے چونکہ بچہ پیدا ہوا چلی آئی 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 نبی نے فرمایا بچہ تیرا دودھ پیتا ہے تو جب پتھر مار کے حلان کر دیا جائے گا تیرا بچہ کیا کھائے گا تیری سزا کو اور بھی نہیں کیا جاتا ہے جا گھر جا اپنے بچے کو دودھ پلا دودھ پلا کے پرورش کر جب تک نہ آنا جب تک تیرا بچہ کھانا اپنے ہاتھ سے نہ کھانے لگے یہ شک کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولو نا مذہب اسلام میں کتنی احتیاط ہے میرے بھائیو کتنی احتیاط ہے جب تک نہ آنا گھر چلی گئی واپن چلی گئی اپنے بچے کو پرورش کرنے لگی دودھ پلا کے پرورش چڑھانے لگی میرے بھائیو دودھ پینے کا پیڈیٹ گزر گیا دودھ پینے کی مدت گزر گئی بچہ اوچھیار ہو گیا اپنے ہاتھ میں لے کر کے کھانا کھانے لگا میرے نبی کی مارگاہ میں پھر آ گئی ہائے ہائے کیا بات ہے ایمان کتنا پختہ تھا پختہ ایمان پھر آ گئی عرس کی آقا اب مجھے اس گناہ سے پاک بے شکت سبحان اللہ سبحان اللہ چاہتی اگر آقا سے منع کر دیتی یا رسول اللہ میری سزا کم کر دیں آقا کو یہ رائٹ ہے آقا چاہیں تو کم کر دیں بے شکت آقا کو یہ رائٹ ہے میرے نبی مالک و مختار ہیں جلسے میں آنے والوں اللہ نے یہ اختیار دیا ہے نبی چاہیں تو کم بھی کر دیں بے شکت اور حدیث شریف ہے یہ ایک شخص روزہ توڑ کے نبی کی بارگام آیا آقا میں نے روزہ توڑ دیا اور روزہ توڑنے کا معلوم ہے کفارہ کیا ہے ساٹھ روزہ لگتار رکھنا یا ساٹھ مشکینوں کو دو وقت پر کھانا کھلانا اس نے منع کر دیا آقا میں نگل دکتا ہی میں تنبی نبی رمائے بیٹھ گیا ایک شخص آیا صدقے کی خجورے لے کے ٹوکری میں کائی قبیلے والوں کیا دیکھ کے ادھر بھی سکتا ہوں نہیں نہیں کہہ بڑی اہم تقریر کر رہی آپ کیا سمجھیں دل پہ لے کے بول رہے ہیں آپ ہزی میں سمجھ رہے ہیں سمجھ تقریر کو میں قرآن و حدیث پیش کر رہا ہوں بے شکت سمجھ رہے ہیں آپ نہ سنیں یہ آپ کی کم نصیبی ہے میں وہ تقریر کر کے جا رہا ہوں خدا کی قسم زندگی تمہاری کندن بن جائے کیا بات ہے انسان کا گناہوں سے بڑا گہرا ناتا ہے اگر گناہوں سے ناتا توڑ دیا ہم نے اللہ اس کے رسول سے ناتا جوڑ لیے تو رب کی قابل کی قسم زندگی کندن بن جائے ایک بات بتاؤں ہیرہ بھی اسی مٹی سے پیدا ہے ہیرہ بھی مٹی سے پیدا ہے پنہ مانگا عقیق اسی مٹی سے پیدا ہے بڑے قیمتی پتھروں کے نام بتا رہا ہوں میں بہت قیمتی ہے یہ اور سنونا بھی اسے پیدا ہے ٹھیک ہے اور اسی مٹی میں آپ لوہا دبا دو تو گلا بھی دیتی ہے ہے نا یہ مٹی سبق دے رہی ہے چاہو تو اپنے آپ کو کندن بنالو تم مٹی سے ہو نا کیا بات ہے چاہو تو اپنے آپ کو سنونا بنا لو بہت اچھا چاہو تو پنہ اور عقیق بنا لو چاہو تو مانگا اور موٹی بنا لو چاہو تو اپنے آپ کو کلا لو خق حق یہی مٹی ہمیں سبق دے رہی ہے یہ مٹی سے پیدا کیا نا جی غوصے اعظم اللہ اللہ ولیوں کے سردان fixing مٹی سے پیدا اللہ نے کیا بنا دیا موٹی بنا دیا کیا بات ہے بلو بنایا کی نہیں بنایا بلو موٹی بنے کی نہیں بنایا موتی بنایا حضرت ابو بکر اسی مٹی سے پیدا اللہ نے کیا بنا ہیرہ بنا دیا ابو جہلی اسی مٹی سے پیدا اللہ نے گلا دیا گلا دیا خسد میں جلا دیا اپنے آپ کو ہیرہ بناو موتی بناو پنہ بناو جو چاہو بناو چاہیں اپنے آپ کو گلاو آپ کا عمل اچھا ہوگا تو خوش بھو آئے عمل برا ہوگا تو بدبو آئے اور یہ تو زندگی کی بات ہے مرنے کے بعد بھی بتا رہا ہوں میں اگر عمل اچھے ہیں تو مرنے کے بعد بھی بدبو نہیں آئی بے شک تک کتنی مرتبہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ اللہ والوں کے نیک لوگوں کی قبریں پھٹ گئیں قبریں کھل گئیں دیکھا گیا کفن پھنے لانے ہی حق ہے کفن تک میں لانے ہی ایک صحابی رسول کی قبر یہ ظالمی ہے موسیقی